قیدی نمبر چار چار سات سفر سے ملاقات کا دن سابق وزیراعظم سے کورٹ لکپ جل میں لیگی رہنما اور اہلے خانہ ملاقات کریں گے نیب میں گرفتار علیم خان بھی پنجاب اسمبلی آئیں گے پنجاب اسمبلی کا اجلاس 18 فروری کو طلب کرنے کی تجویز علیم خان کے پرڈکشن آرڈر سمیت دیگر مصابتات پیش کیے جائیں گے محکمہ قانون نے سمری وزیراعلا کو بجوا دی نیا بلدیاتی نظام کیا ہے کیسا ہوگا وزیر بلدیات بشارت راجہ حرکت میں آگائے بولے بلدیاتی اداروں میں بے یقینی جلد ختم کریں گے سیکرٹری بلدیات سے نیا مسابدہ منگوالیہ کوشش ہے کہ جلد جتنا جلد ممکن ہو قانون منظور کروالیں گیس بہران جاری پہلے جہاز لنگر انداز نہ ہونے کا تو اب ٹرمینل کی مرمت کا بہانہ پنجاب بھر کے مختلف سیکٹرز کو مزید چار روز تک گیس کی سپلائے بند رہے گی سوی ناظرن حکام کے مطابق انگرو ٹرمینل کی مرمت پر چار روز لگیں گے دوم دام سے شادی کی تیاریاں دھری رہ گئیں شادی ہالز بند ہال بکنگ ہولڈرز کی آخری امید بھی ختم تین گھنٹے سر بموہر شادی ہالز کھولنے کی اجازت نہیں ملے گی میٹروپلیٹن کارپریشن نے صاف انکار کر دیا ریگولرائزیشن مکمل ہونے پر ہال کو ڈی سیل کیا جائے گا چیف آفیسر ایم سی ایل ہال بند ہونے پر مالکان بھی بے حال زلی انتظامیہ کے خلاب مالکان اور ملازمین کا احتجاج مظاہرین کا حکومت سے فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کھانا ضائع ہونے سے بچانے کی کانون چاچی نہیں ہوئی شادیوں دیگر تقریبات اور گھروں کا اضافی کھانا ضائع ہو رہا ہے ہائی کورٹ میں زائد کھانا ضائع کرنے کے خلاف درخواست عدالت کا کھانا بچانے کے لیے کامیٹی تشکیل دینے کا حکوم وفاق کی حکومت فورڈ آتھارٹیس سے جواب طلب کر لیا سرویس اسٹیشن سربا مہر کرنے کا معاملہ شہر کے 354 سرویس اسٹیشن سربا مہر کرنے کے لیے واسانی ڈیپٹی کمیشنر کو مراسلہ لکھ دیا سرویس اسٹیشن پر ری سائیکل پلانٹ نہ لگانے اور آدم آدائیگی پر کارروائی ہوگی نشتر ٹاؤن کے چالیس راوی ٹاؤن بتیس اقبال ٹاؤن تینٹالیس شالیمار ٹاؤن میس انتالیس اور گنج باکش ٹاؤن کے پینسر سرویس اسٹیشن شامل ایکشن پر ری ایکشن دکھانے والے پر کانونی ایکشن ری سائیکلنگ یونٹ نہ لگانے پر نوٹس پاؤں تلے مسلنے کا معاملہ آدھ بگولہ ہونے والے سرویس اسٹیشن مالک کے خلاب مقدمہ درج مقدمے میں کار سرکار میں مداخلت کی دفعات شامل انجربال کے علاقے میں بتیس سالہ نوجوان کا مبینہ قتل پولیس نے جان بہا کلی رضا کے ماموں کی مدائیت میں مقدمہ درج کر دیا گھر آیا تو لاش پنکے کے ساتھ لٹک رہی تھی درخواست گزار الزام لگایا کہ قتل کے بعد لاش کو پنکے کے ساتھ لٹکایا گیا پولیس نے جائے وکوا کا جائزہ لینے کے بعد لاش مردہ خانے منتخل کر دی غیرت کے نام پر ہوا کی ایک اور بیٹی قتل مانگا بندی میں اٹھارہ سالہ لڑکی کے قتل کا ڈراؤپ سید لڑکی کے والد اور بھائی نے اٹھارہ سالہ شامہ کو قتل کرنے کے بعد ڈکیتی کا رنگ دینے کی کوشش کی والد نے فائرنگ کر کے بیٹی کو قتل کیا اٹھارہ سالہ شامہ کے والد زلفکار اور بھائی ندیم نے اعتراف جرم کر لیا ترجمان پولیس واردات میں استعمال ہونے والی پستال برامت باغبانپورا میں کاری کے مبینہ تشدد سے سات سالہ بچے کی حلاقت کا معاملہ پوست مارٹم ریپورٹ میں مقتول جنیت پر تشدد کی تصدیق ہو گئی بچے کے سر چہرے اور کمر پر تشدد کے نشانات پائے گئے ملزم فیضر احمان کے خلاب مقدمہ درد ابوری زمانت پر ہے پولیس سانے ہے ساہیوال مقتول خلیل کے لواحقین اور جے آئی ٹی کی ملاقات خلیل کے بھائی نے جے آئی ٹی کو مختلف فٹیجز اور تصاویر فراہم کی جے آئی ٹی نے ریپورٹ مکمل کرنے کے لیے مزید وقت مانگ لیا جے آئی ٹی نے واقعہ میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی تبدیل کیا جمیل کا الزام سندر کے علاقے میں ٹرافک حادثہ کنٹینر کی ٹکر سے مورسائیکل سوار محمد اسغر جانبہاق متوفی محمد اسغر کی اہلیہ زخمی کنٹینر ڈرائیور فرار پولیس نے کنٹینر اور لاش کو تحویل میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا سستے رمضان بازاروں میں کروڑوں روپے کی ہیر اپھیری میکمہ انٹی کرپچن نے گڑھ بڑھ کی تحقیقات شروع کر دی بوگرز بلز کے ذریعے 38 کروڑ روپے کی ادائیگیوں کا انکشاف سال 2017 اور 2018 میں رمضان بازاروں کے لیے ٹین ٹیئر کولر سمیت دیگر سامان کی خریداری کی تحقیقات ہوں گی میکمہ انٹی کرپچن نے آر ٹی ایمو سمیت کانٹریکٹرز کو طلب کر لیا پانمنڈی کی تاجر برادی کا قبضہ گروپوں کے خلاف احتجاز تاجروں نے الزام لگایا کہ قبضہ گروپ ہماری دکانوں پر پلازہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں دکانوں کی بنیادیں کمزور ہیں یہاں پلازہ بنانے سے جانی و مالی نقصان ہو سکتا ہے وزیر خزانہ سے 27 ایڈبانس ڈپلومیٹرک کورس کے وفت کی ملاقات وفت کو صوبہ میں ڈیویلپمنٹ پلاننگ اور سکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی عاشم جوانبخت کہتے ہیں سی پیک پورے خطے کی اقتصادیات میں مصبت انقلاب کا سبب بن گا شہر کے تاجر ایف بی آر کے چھاپوں کے خلاف ہٹ پڑے مرکزی دفتر میں تاجر رہنماؤں کی پریس کانفرنس ٹیکس بار اور تاجر کا یادت پر مشتمل بورڈ بنانے کا مطالبہ تاجر رہنماؤں بولے حکومت ایف بی آر کو کنٹرول کرے تاجروں کے خلاف چور چور کی صدایں بند کی جائیں حکومت پھوش کے نا کن لے دہشتگردوں کو واضح پیغام ہم بڑھنے والے نہیں جانوں کی پرواح کیے بغیر ملک کا تحافظ یقینی بنائیں گے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پرازم ہے شہدہ کی قربانی لازوال ہے آئی جی پنزاب کی لاہور نے اسے خفصوصی گفتگو یادگار شہدہ پر حاضری پولش کے چاکو چوبندس نے سلامی دی سانے چیرنگ کراوس کی شہدہ کو برپور خراجی اقیدت پیش شہر میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے مزنگ پولیس کا شہر کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن دورانے آپریشن بائیو میٹرک سسٹم سے شہریوں کے شنافتی کو آئیف کی شیکن ہی گئی آپریشن میں ایس اے چو اور پولیس کی بھاری نفری نے حصہ لیا ترجمان پولیس کے مطابق آپریشن ایس پی رزا قادمی کی ہدایات پر کیا گیا ارمین شریفین کی حفاظت ہمارے ایمان کا حصہ ہے سعودیہ کی مدد نہ ہوتی تو ملک ایکمی قوت نہ بنتا سعودی ولی اہت کی آمد پر ان کا پرتفاق استقبال کیا جائے گا امید جمعیت اہل حدیث سینیٹر علامہ ساجد میر کا راوی روڈ پر سیمینار سے خطاب گورمنٹ ٹریننگ کالیس فر ٹیچر آف ڈیف میں سیمینار پرنسپل شہزاد حارون بولے سپیشل خواتین کو زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے سپیشل بچوں نے رنگا رنگ پرفارمس پیش کر کے خوب داد سمیتی نیپالی سفیر کا دورہ لاہور چیمبر آف کامرس عدداروں سے ملاقات باہمی تجارت معاشی و اقتصادی امور پر تبادلہ خیال پاک نیپال معاشی تعلقات مضبوط کرنے کے لیے لاہور چیمبر آف کامرس کے کردار کو سراہا قائم مقام امریکی سفیر بی لاہوری صقافت کے دلدادہ پال ڈیو جانز کی اپنی آہیا اور وقت کے امرار لاہور کی سیر حضور عباغ اور شاہی کلا کا نظارہ بیٹی وارڈ سٹی آزارٹی کامرہ لاہشاری کی باکٹو بریفنگ شیش محل شاہی فن تعمیر اور دل فریب نظاروں کو سراہا کلا میں موجود قوال کی آواز نے مہمانوں پر سہر تاری کر دیا اور اپنے خوابوں کو تعبیر تک کیسے لے کر آئیں موٹیویشنل سپیکر ڈاکٹر شوانہ مفتی کا ایف سی کالج میں خصوصی لیکچر عملی زندگی میں کامیابی کے لیے طالبہ کی رہنمائی بولیں اپنی خوبیوں اور خامیوں کو جاننا ہی اصل ہونے رہے خود کو منفرد بنانے کے لیے تعلیمی قابلیت بڑھانا ہوگی زندگی میں کامیابی کے لیے کمیونکیشن سکلز بہتر کریں موسیقی